اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی ہوپفلی آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ہمبلی ریکویسٹ ہے کہ میری یوٹیوب چینل کو پوائنٹ آؤٹ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی میرا آئیکون پر آل پر کلک کیجئے تاکہ آپ تک تمام انفرمیٹی ویڈیوز پہنچتی تھیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا تو چیز ہیں آپ آج کے میں نے اپنی چینل پوائنٹ آؤٹ پر جو گفتگو موضوع بحث رکھا ہے کرونا وائرس جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ کرونا وائرس دنیا میں بری طرح سے یہ وبا پھیل چکی ہے مگر کرونا وائرس آپ کے جسم کے ساتھ کرتا کیا ہے کرونا وائرس گزشتہ برس دسمبر میں سامنے آیا لیکن اب COVID-19 عالمی وبا کی شکل اختیار کر گیا ہے اس بیمارے میں مبتلا ہونے والے افراد زیادہ تر اس بیماری کا اثر اتنا نہیں ہوتا اور وہ صحتیاب بھی ہو رہے ہیں تاہم کچھ افراد اس کی وجہ سے ہلاک بھی ہو چکے ہیں تو سوال اب یہاں پر یہ ہے کہ یہ وائرس جسم پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے اس کے نتیجے میں کچھ افراد ہلاک کیوں ہو رہے ہیں اور اس بیماری کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے اس دورانیا میں وائرس اپنی جگہ پکڑ رہا ہوتا ہے وائرس عام طور پر آپ کے جسم کے خلیوں کے اندر تک رسائی حاصل کر کے ان کو کنٹرول سنبھال لیتا ہے کرونا وائرس جیسے سارس کووی ٹو کہا جاتا ہے اس کے جسم پر اس وقت حملہ آور ہوتا ہے جب آپ سانس کے ذریعے اسے اندر لے کر جاتے ہیں جب کوئی قریب سے کھان سے یا آپ کسی ایسی جگہ کو چھونے کے بعد اپنے چہرے کو چھونے جسے وائرس مجود ہو سب سے پہلے تو یہ وائرس ان خلیوں کو متاثر کرتا ہے جو آپ کے گلے سانس کی نالی اور پھپڑوں میں ہوتے ہیں اور انہیں کرونا وائرس کی فیکٹریوں میں تبدیل کر دیتی ہیں مزید اسے مزید وائرس پیدا کرتے ہیں جسے مزید خلیے متاثر ہوتے ہیں ابتدائی مرحلے میں اس بیماری نہیں ہوتی ہے اور اکثر افراد اس بیماری کے علامات بھی ظاہر نہیں ہونے دیتے نگہ داشت کے دورانیاں میں انفیکشن ہونے اور اس کی علامات ظاہر ہونے کا دورانیاں مختلف ہوتا ہے لیکن یہ اوستن پانچ دن بتایا جاتا ہے ہلکی پھل کی بیماری زیادہ تر افراد کی بیماری کے دورانیاں ایک جیسے تاثرات ہوتے ہیں کوویڈ نائنٹین دس میں سے آٹھ افراد کے لئے ایک معمولی انفیکشن ثابت ہوتا ہے اور ان کی بنیادی علامات میں بخار اور کھانسی شامل ہیں جسم میں درد گلے میں خراش اور سر درد بھی اس کے علامات میں سے ایک ہے لیکن ان علامات کا ظاہر ہونا ضروری نہیں ہے بخار اور طبیعت میں ناغوار جسم انفیکشن کی خلاف قوت مدافعت کے ردعمل کی وجہ سے ہوتی ہے یہ وائرس کو ایک مشکلات پیدا کرنے والا حملہ آور کے طور پر شناخت کرتا ہے اور پورے جسم میں سائٹون انس نامی کیمیائی مادہ خارج کر کے سگنل بھیجتا ہے کہ کچھ گڑھ بڑھ ہو رہی ہے اس وجہ سے جسم میں مدافعتی نظام حرکت میں آ جاتا ہے لیکن اس کی وجہ سے جسمانی درد تکلیف اور بخار کی کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے کرونا وائرس میں ابتدائی طور پر خوشک کھانسی ہوتی ہے بلغم نہیں آتا اور یہ شاید خلیوں میں وائرس کی وجہ سے متاثر ہونے کی وجہ سے ہونے والی بے چینی کی وجہ سے ہے کچھ لوگوں کو آخر کار بلغم جیسا گاڑا مواد آنے لگتا ہے جس میں وائرس کی وجہ سے مرنے والے خلیے بھی شامل ہوتے ہیں ان علامتوں کو آرام بہت زیادہ مقدار میں پانی مشروب کے ساتھ پیراسیٹا مول لے کر دور کیا جا سکتا ہے آپ کو اس کے لئے اسپتال یا ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے یہ مرحلہ ایک ہفتے تک جاری رہتا ہے بیشتر لوگ اس مرحلے میں صحتیاب ہو گئے کیونکہ ان کی مدافتی نظام نے وائرس سے مقابلہ کیا تاہم کچھ لوگوں میں کیوٹ نائنٹین کی نسبتاً سنگین حالت ہوئی اب ہم اس مرحلے کے بارے میں اتنا ہی جان پائے ہیں تاہم زمینی مشاہدوں سے پتا چلا ہے اس بیماری میں سردی لگ جانے جیسی علامات بھی پائے جاتی ہیں جس میں ناک کا بہنہ شامل ہے یہ انفیکشن پھپڑوں کو متاثر کرتا ہے اگر یہ بیماری بھڑتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مدافتی نظام وائرس کی تین ضرورت سے درپیش ہے جسم میں بھیجے جانے والے کیمیائی سیگنل جلن کا باعث بنتے ہیں تاہم اسے بہت متوازن کیا جاتا ہے بہت زیادہ انفیکشن سے پورے جسم میں نقصانات ہو جاتی ہیں کینگز کالیج لنڈن کے ڈاکٹر نیتھالی میکڈو موٹ کا کہنا ہے یہ وائرس مدافتی نظام میں ادمتوازن پیدا کرتا ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ سوزش ہوتی ہے اور یہ کس طرح کا کام کرتا ہے ابھی ہم یہ جان نہیں پائے پیپڑوں کی انفیکشن کو نمونیا کہتے ہیں اگر مو کے راستہ اندر جانا ممکن ہوتا تو آپ ہوا کی نالی سے ہو کر چھوٹی چھوٹی ٹیوب سے گزر کر چھوٹی چھوٹی ہوا کی تھیلیوں میں جا پہنچتے یہ وہ جگہ ہے جہاں اکسیجن خون میں شامل ہوتی ہے اور کاربنڈا ایکسائٹ باہر نکلتی ہے لیکن نمونیا کی حالت میں انہی چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں پانی بھڑ جاتا ہے اور سانس اکھڑنے لگتا ہے اور سانس لینے میں دشواری ہونے لگتی ہے کچھ لوگوں کو سانس لینے کیلئے وینٹی لیٹر کا سہارا لینا پڑتا ہے چین میں حاصل ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق چودہ فیصد لوگ اس مرحلے سے متاثر ہوئے ایک اندازے کے مطابق اس بیماری میں مقتلع افراد میں سے صرف چھ فیصد کی حالت تشویشناک حد تک پہنچی اس وقت جسم نے کام کرنا چھوڑ دیا اور موت کے امکانات پیدا ہو گئے مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت مدافعی نظام بے کابو ہو کر گھومنے لگتا اور پورے جسم کو نقصان پہنچاتا چلا جاتا ہے اس کی وجہ سے جسم سپیڈنگ شاک میں چلا جاتا ہے اور فشاک خون خطرناک حد تک کم ہو جاتا ہے اور ازا کام کرنا بند کر دیتے ہیں یا مکمل طور پر ناکارہ ہو جاتے ہیں فیبرم انفیکشن کے سبب سانس کی شدت تکلیف پیدا ہوتی ہے اور جسم میں ضرورت کے مطابق اکسیجن نہیں بن پاتی جس کی وجہ سے گردوں کی صفائی کا عمل رک جاتا ہے اور آنتیوں کی تہ خراب ہو جاتی ہے ڈاکٹر بھرنت پنکھنیا کا کہنا ہے کہ اس وائرس سے اس قدر انفیکشن ہوتی ہے کہ لوگ دم توڑ دیتے ہیں اور کئی ازا کام کرنا بند کر دیتے ہیں اگر مدافعی نظام اس وائرس پر کابو پانے میں ناکام ہوتا ہے تو یہ جسم کے ہر کونے میں چالا جاتا ہے جسے مزید نقصان پہنچتا ہے اس مرحلے تک آتے آتے علاج بہت ہی سخت ہو سکتا ہے جس میں ECMO یعنی Extra Quadrenal Membrane Oxygenation اس مرحلے تک آتے آتے علاج بہت ہی سخت ہو سکتا ہے جس میں ECMO یعنی Extra Quadrenal Membrane Oxygenation شامل ہے یہ ایک مصنوعی پھپڑا ہوتا ہے جو موٹی موٹی ٹیوبز کے ذریعے خون جسم سے نکالتا ہے ان میں اکسیجن بھرتا ہے اور واپس جسم میں ڈالتا ہے لیکن آخرکار نقصان ہلاکت تک جا پہنچتا ہے اور ازا جسم کو زندہ رکھنے میں ناکام رکھتے ہیں ڈاکٹرز نے بتایا کہ ان کی بہترین کوششوں کے باوجود کیسے کچھ مریض ہلاک ہو گئے چین کے شہر وبان کی عزبتال میں جو پہلے دو مریض ہلاک ہوئے وہ پہلے صحت مند تھے اگر سے وہ طویل عرصہ سے دماغ کنوشی کرتے تھے اسی وجہ سے ان کے پھپڑے کمزور تھے پہلے اکسٹھ سال ایک آدمی کو سبتال لانے تک شدید نمونیاں ہو گیا انہیں سانس لینے میں شدید تکلیف تھی اور وینٹی لیٹر پر دالنے کے باوجود ان کے پھپڑے ناکارہ ہو گئے اور دل نے کام کرنا بند کر دیا اور گیارویں روز وہ مر گئے دوسرے مریض ستر برس کے تھے انہیں بھی سانس کی تکلیف تھی انہیں بھی مشینوں کی مدد سے زندہ رکھنے کی کوشش کی گئے لیکن یہ نہ کافی ثابت ہوا وہ شدید نمونیاں اور شاہ کی وجہ سے اس وقت ہلاک ہو گئے جب ان کا بلڈ پرشور گر گیا تھا یہ تھا آج کا میرا انفومیٹیو ٹاپک ہاپفولی آپ کو یہ بہت اچھا لگا ہوگا کچھ آپ نے اس میں سے انفومیٹیو چیز کو گین کیا ہوگا آپ کو اٹلیسٹ پتا چلا ہوگا کہ کرونا وائرس ہمارے جسم پر کس طرح سے وار کر رہا ہے کس طرح سے اسے بچاؤ کرنا چاہیے ہمیں اپنے مدافعتی نظام کو کس طرح سے مضبوط رکھنا ہوگا سو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا تو پلیز لائک کیجئے گا شئر کیجئے گا بیل آئیکون کو دوبانہ مدبولیے گا اور لائک کے بٹن کو پلیز پریس کر دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا ملتے ہیں ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ انفومیٹیو ویڈیو کے ساتھ اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ